اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں سہراب برکتہ آپ سے مخاطب ہے کہانی وہی سے شروع ہوئی جہاں سے کہانی کو شروع ہونا چاہیے تھا اور جس کہانی کو گھما 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 گھا کراچی سے لاہور پہنچایا گیا اور لاہور سے آج اتنے عرصے بعد یہ وہی کہانی انہی گھلیوں میں اسی جگہ پر ایک دفعہ پھر سے شروع ہو رہی ہے دوازارہ کی اس کی بات ہو رہی ہے جی دوازارہ کو اوفیشلی ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ انہیں کراچی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے کراچی کے لیے چلی گئی ہیں اور جو ایک سارا ڈراما سکرپٹ قوم کے سامنے رکھا گیا تھا اس سکرپٹ کا خلاصہ ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کٹ فا رول دیا گیا ہے ہر کردار تھا موجود اور انیس سو ستر اور اسی کیا مطاب بچن سے متاثر ہو کر کسی نے فلم لکھی تھی اور وہ فلم ایک ٹکسی ڈرائیور ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے چلاتا ہے اور جس طرح سے پہنچتا ہے وہ فلم لوگوں کے سامنے رکھی گئی لیکن وہ فلم جس پلیٹ فارم سے شروع ہوئی تھی آج کہانی واپس جا کر اسی پلیٹ فارم سے ایک بار پھر شروع ہو رہی ہے لیکن اس دفعہ جنگ ہے لیگل اس دفعہ جنگ ہے قانونی اس دفعہ میڈیکل بورٹ بیٹھا ہے اس دفعہ پاکستان کی معزز عدالتیں انوالو ہیں اس دفعہ پاکستان کی پڑی لکھی میڈل کلاس انوالو ہے اس وقت پاکستان کی میڈل کلاس ہی سارے کیس کو دیکھ رہی ہے جو بڑے سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہے اور اس میں ایک شخص کی ہار ہے اس کے پرائٹر کی ہار ہے ان لوگوں کی ہار ہے جنہوں نے یہ نیریٹیو بنانے کی کوشش کی تھی کہ دوازارہ نے بلکہ ٹھیک کیا وہ بہت خوش ہے ہنیمون بنا رہی ہے اور جہاں پر آ کر ایک ٹائم پہ استداء کی گئے ہمیں خوش رہنے دیں جی ہم سے کوئی بات نہ پوچھیں ان سب کی شکست ہوئی ہے دوازارہ گئی ہیں اور جو دیکھی ہیں ہم نے پکچرز ان میں ماسک پینا ہوا ہے انہوں نے اور ساتھ ڈاکٹر بھی کڑا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہمیشہ کی طرح ہینڈسام لک اور ایک سیریس لک ڈاکٹر والی دے رہے تھے اور دونوں گئے ہیں جی پہلے تو ڈاکٹر صاحب چکشٹ پین کے تیار شاہر ہو کے بیٹھتے تھے اور آج موسم اچھا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اس کھیل میں ایسی بھی چیزیں آئیں گی کہ جب گسیٹ کر واپس لے جایا جائے گا اور ماسک شاہز کی انہوں نے پہنے ہوئے ہیں ہجاب لیا ہوا ہے اور اسے پہلے کہا جاتا تھا کہ دوازارہ یہ کہتی ہے انہیں دوپٹا لینا پسند ہے پھر اچانک سے سکرپٹ رائٹر نے سٹوری چینج کی اور انہوں نے بال کھول کر خود کو بڑا دکھانے کی کوشش کی لیکن آج پھر ہجاب پہن کر چونکہ کہانی وہیں سے شروع ہو رہی ہے وہیں سے شروع ہو رہی ہے جتنی باتیں کی گئی ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں چلی گئی ہیں کہانی اصل میں وہیں سے شروع ہو رہی ہے اور ماسک شاہز پہن کر سر پہ دوپٹا لے کر وہ سارے روانہ ہو گئے امپورٹن بات کیا ہے جو آپ کی سمجھنے کی ضرورت ہے اس روانگی سے پہلے تین انٹرویوز دیئے گئے ایک تو اداکارہ بیپ نے انٹرویو دیا بیپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ ان کے نام جہاں جہاں پر آپ نے لیا ہے وہاں پر بیپ کر دیں تو ظاہر ہے بیپ اب میں مو سے ہی بول سکتا ہوں تو اداکارہ بیپ نے انٹرویو دیا اور دو انٹرویوز دوازہرہ اور ڈاکٹر نے دیئے اب بھی امپورٹن بات کیا ہے ان دونوں انٹرویوز کو میں نے بخور دیکھا اب بخور ان کا مزید جائزہ لیں گے تو وہ ایک ہی کمرے میں ہیں ایک ہی گھر میں وہ انٹرویوز ہوئے ہیں ان میں ایک ہی مایک استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ پر وہ صوفے پر بیٹھ کر دے رہے ہیں اور ایک جگہ پر صوفے کے ساتھ دوسری دیوارے وہاں پر جا کر دے رہے ہیں سیم باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کوئی بھی بات نہیں نہیں تھی اور جو اداکارہ نے انٹرویو دیا اس میں بھی سیم باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں وہی باتیں کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان دونوں انٹرویوز میں دوازارہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کراچی نہیں جاؤں گی میں وہاں پر جا کر میڈیکل ٹیسٹ نہیں کروں گی لیکن ظاہر ہے جب ریاست حرکت میں آتی ہے جب آپ لوگوں کا پریشر موجود تھا ریاست وہ یہاں پر پہنچی پولیس پہنچی انتظامیاں پہنچی اور اس انتظامیاں نے باقاعدہ ایکشن لیتے ہوئے انہیں لے کر چلے گئے وہاں پر تو اب یہ جو جا رہے ہیں وہاں پر یہ سکرپٹ سے بات ہٹ گئی ہے یہ بات سکرپٹ سے نکل کر ایک ریالیٹی بیس بن گئی ہے کل میڈیکل بورڈ اس کے بعد ریپورٹ سامنے رکھے گا لیکن یہ بات صرف یہاں تک میڈیکل بورڈ کی نہیں ہو رہی عدالت نے ایک اور فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے اور وہ فیصلہ ہوگا اور اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی کہ کون سا ٹیکسی ڈرائیور تھا بائیس ہزار کدھر سے آئے ڈاکٹر کون سی دکان میں آسی نوے ہزار پہ تنخواہ لیتا تھا ڈاکٹر کی دگرییاں کتنی جالی ہیں اور کتنے سیٹیفکیٹ اصلی ہیں ڈگری نہیں ہوتی ہے اب سیکنڈ ڈیئر کے بعد جا کر ڈگری شروع ہوتی اس سے پہلے سیٹیفکیٹس ہوتے ہیں تو کتنے سیٹیفکیٹس اصلی تھے کتنے جالی تھے 51 دن کی در چھپائے رکھا کون کون معاونین تھے کس نے پیسہ خرچا کس طرح سے ایک اداکارہ تک ایکسس دی گئی جنہوں نے تصاویر بھی شیئر کی یہ ساری چیزیں اب انویسٹگیشن ہوں گی تو اب یہ بات آپ جان لیں یا سمجھ لیں کہ ڈاکٹر اب ادھر ہی ہیں کراچی میں اور اب کانون کے سامنے کٹیرے میں ڈاکٹر کھڑے ہیں اور اس سب کا کریڈٹ جہاں پر میدی علی قاسمی کو تو جاتا ہے آپ سب لوگوں کو جاتا ہے یہ آپ لوگوں کی آباز ہے یہ یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اس کیس کی اتنی ہائپ بنائے رکھی اتنی ہائپ بنائے رکھی کہ سب مجبور ہو کر فائنلی انہیں آنا پڑا اس کیس کا کوئی نہ کوئی ایک ریالیٹی بیس کنکلوشن نکالا جائے آپ سارے لوگ تعریف کے اور ستائش کے مستحق ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے یہ کیس آج یہاں پر پہنچا ہے خیار رکھئے گا اللہ حافظ